یہ پانچ ارکان ہیں کہ اگر پانچوں ارکان مضبوطی سے انسان کے دل میں پائے جائے تو توقع جو کہ ایک دلی عمل ہے تب جا کر کے مکمل ہوتا ہے اور اس کے آثار انسان کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں جو آدمی جتنا زیادہ اللہ پر توقع اور بھروسہ کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے سکون اور اتمنان پہنچاتے ہیں یہ پانچ ارکان یہ ہیں سب سے پہلا رکن اللہ پر مکمل یقین اور ایمان ہو جو اللہ کے پاس ہے اس پر مکمل بھروسہ ہو اللہ نے جو فیصلہ کیا اسے مکمل راضی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے ہٹ کر کے تمام سے خطے تعلق کر لیں تمام سے امیدیں ختم کر لیں تمام سے ہٹ جائے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ لگائے رکھیں اور تیسرا رکن یہ ہے کہ کبھی کسی مسئیبت میں کسی تکلیف میں توقع کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی کبھی پابندی نہ شوڑے شریعت کے کبھی خلاف ورزی نہ کرے مسئیبتیں کیوں نہ ہو شریعت کے پابند بناے رکھیں اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے نجات ملے گی اور چوتھا رکن یہ ہے کہ ازباب کو اپنائیں ازباب کو نہ چھوڑے مکمل ازباب کو اپناتے ہوئے عمل کریں آگے بڑھیں آگے بڑھ کر کے اپنے فائدے کی کوشش کریں اور جو چیز نفع بخش ہو اسے حاصل کرنے کی شریعت کے حدود اور دائرے میں رہنے میں کوشش کریں یہ چوتھا رکن ہے اور پانچ مارک لئے ہیں کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہو اس سے اپنے آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں یہ پانچ ارکان اگر توقل کے ہمارے دلوں میں ہیں یہ پانچ معانی توقل کرتے ہوئے ہمارے دلوں میں پائے جائیں تب ہمارا توقل یقینی طور پر فائدہ مند ہوگا اور توقل کرنا فی نفسی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا اللہ تعالی ہمیں ثواب دے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی ایک اکیل اللہ پر توقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہر حال میں اسی کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی ایک اکیلی ذات پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھے اور اللہ تعالی ہر قسم کی مصیبتوں سے آفتوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابل بنائے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے فطروں سے محفوظ خاتمہ نصیب فرمائے سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے آمین